دوران ایامی حج یعنی عرفہ کے دنوں کے دوران اگر اسلامی بہنوں کی مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کے یہ کیا حکم ہوگا دوران حج عرفات وغیرہ میں دیکھئے عرفہ کا دن ہے اس کے بعد تسوہ دن ہے اس کے بعد گیاروہ دن ہے باروہ دن ہے یہ پانچوں جو دن ہیں یہ عرفات مزدلفہ اور مینہ میں گزرتے ہیں اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب کہ رکاوٹ بنے ایک عمل ہے توافع زیارت کرنا اس کے لئے مسجد الحرام شریف میں جانا ہوتا ہے عام حالات میں یہی حکم ہے کہ مسجد الحرام شریف میں جا کر وہ کرنا چکے تو عام حالات میں یہی حکم ہے کہ بارہ ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے یعنی بارہ ذو الحجہ کو مغرب ہونے سے پہلے پہلے تیرہ کے مغرب ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے توافع زیارت کیا جائے تاخیر ترک واجب ہے لیکن خاتون اگر کوئی ناپاکی کے ایام میں ہیں تو اس کے لئے تاخیر جائز ہے بلکہ واجب اس کے لئے تاخیر کرنا وہ تاخیر کرے گی اور جب پاک ہو جائے گی پھر نہا کر وہ تواف کرے گی اس کا دم بھی واجب نہیں ہوگا یعنی خاتون کے لئے دیگر معاملات میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یعنی عرفات میں کوئی پرابلم نہیں ہے مزدلفہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے رمی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے مینہ میں وقوف کرنا ہے مینہ میں ٹھیرنا ہے اس میں ایک پرابلم نہیں ہے توافہ زیارت اور توافہ ودا کے مسائل ہیں تو توافہ ودا کا اگر معاملہ ہے تو توافہ ودا کے اندر بلکل وقت نہیں ملتا اسے فوراں کافلا جانا ہے تو وہ واجب بھی اس سے ساکت ہو جاتا ہے وہ بھی معاف ہے توافہ زیارت معاف نہیں ہے توافہ زیارت میں تاخیر معاف ہے